موسیقی حسدے کھیڑ دے پروار نو تباہ کرتے ہیں نامراد کینسرورگی بماری پر ماتمہ اس بماری تو ہر کسے نو بچا بے جدو اہی بماری آن دی ہے تا اک وار سارے کار دے وچ ماتم شاہ آن دا ہے پر جدو اپنی محنت حمت اتے ویل پاور دے نال اس بماری دے اتے جت پاہ لی جان دی ہے تا او خوشی دیکھن والی ہی ہن دی ہے آج جو خوشی صدو پروار نو ہے صدو جوڑے نو ہے او خوشی سارے پنزاب نو اتے انہ دے چون والیانو بھی ہے پورے ہندوستان دے وچ سدو دے فین ہن اس جوڑے لی کروڑا لوکا نے دوامہ منگیاں تے آج او دوامہ پرماتمہ نے قبول کی تیاں اتے صدو جوڑا تاندرست ہوگے آج لوکا دے سامنے پریس کانفرنس کر رہا ہے اتے پورے دیش دے لوکا نو اوویر بھی کر رہا ہے کہ اس نامراض بماری تو کس طرح بچیا جاوے اتے کدہ اس نامراض بماری تو جت پائی جا سکتی ہے کہیں دوستو جس بل کر کے آج لوگا بلایا اور کورک کا نوازہ دے سدو دے آئے ہو میں ہندی میں بات کرنا جاتا ہوں کیونکہ اس نے سپیسیپک وجہ ایپرم میں تریب پہنے دو سال پہلے جب میں جیل میں تھا نونی کو کینسر دیتک ہو مجھے پتہ نہیں she struggled ran from pillar to post بہت جاتو جہد کی she and I and everyone believed that we were wrong مجھے تب پتہ لگا جب اس کا operation میرا دوست ہے پانی وہ اور Dr. Rupinder وہ گھر سے سے almost they took her to the hospital اور آپریشن کی ایک ہی دن میں مجھے بہت بڑا لگا تب سے لے کے اب تک کی جو جرنی کھولی کتاب ہے میں نے سب سے شیئر ہے لیکن آج مجھے بڑے گرب سے اور بڑی خوشی سے یہ اناؤنس کرتے ہوئے I really feel proud کہ نونی has been declared clinically cancer آج اس کا پت سکن ہوا آماندی فسپرل ورل کلاس فسیلیٹی موبائل ہوئے موبائل ہوئے موبائل ہوئے جب یہ آپ دا آئی میں جل سے چھوٹ کے آیا تو اس کا آپریشن ہو گیا کیمو تھرپی ہوئی لنبی ارسے تک وہ علاج چلا ایک برکس ہوگا پریوار پھڑا رہا بھر ایک وقت آیا کہ شیف خواب کہ شاید میں اندر جوان تھا شاید میں آر ہو بیٹے کی شادی کی بیٹے کی شادی میں شیف خواب ریڈییشن کینسر 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 اور تب تک پوری طرح جو کینسر کا علاج ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے یہ ہندوستان میں ہوگا سرکاری ہسپٹال رجندرہ ہسپٹل میں 40% علاج رجندرہ ہسپٹل میں ہوگا پھر جمنا نگے تو دکٹر سید کہ سیدو صاحب پانچ پر سن کی چانسر سیدو صاحب میٹیسٹسٹسیز سیکن میں آگیا ہے ایک اومکولوجیسٹ میرے دوست کا بیٹا امریکا سے آیا اس نے کہا سر سنو چانس چانس سوائے چانسزوہ گرم میں خندوں پڑھتا رہتا تھا اور آج کی پریس کونسرز کا کارب نہیں بکاؤی پہ کھندوں پڑھتا رہتا تھا سرچ کرتا رہتا تھا رسرچ کرتا رہتا تھا امریکن ڈاکٹرز ڈای گروہ ہمیں چار پانچ گھنٹے پڑھائی کرتا ہوں میں جب بھی ڈاکٹر کو پوچھتا تھا کہ جی شروع کرنا ہوں میں تھا نو کیموثیرپی چل رہی تھی اب میں جو دبائی تھی جو ڈاکٹر سے ان کا کار سا مقابلہ تھا پہلی مجھے کرکتے نہیں سکھا سکتا میں انہوں ڈاکٹری نہیں سکھا تو جب یہ ہوا کہ کوئی چانس ہی نہیں رہ گیا تو جو میں نے پڑھا تھا جو جو میں نے ریسرچ کی تھی کہ جو کومن ڈی نومینیٹر تھے میں نے اپنی ڈیسی کو کار بیٹا ہم یہ ڈائیٹ شروع کریں گے آپ یہ یو نوٹ بلیویں اس پریس کانفرنس کا کارن سب سے بڑا یہ ہے کے جب بھی میں کوئی پوست ڈالتا تھا نونی کی اتنا رسپونس آتا تھا اتنی دعایں آپ کے پاس تو کروڑوں ہیں آپ علاج کروا لوں گے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے اگر عام غریب آدمی کیسے ٹھیک ہوگا یہ جو منیندب بینک کی بات ہے اس کی وجہ سے آج اس عام جو میرے بہن بھائی میڈل کلاس دور میڈل کلاس کسی بھی آوستہ میں میں ان کے من میں یہ آس اور وشواس جگھانے کے لیے اسٹرس کونسنس کو کر رہا ہوں اور یہ شیئر کروں گا اس طرح سے نونی اس آوستہ سے سٹیج فور کینسر میٹیسٹسنس ڈاکٹرز گیونگ اٹھری پرزنٹ چانس اس طرح سے وہاں سے چالیس دن میں واپس آئی جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپیہ لگتا ہے مجھے یہ بتائیے میڈ کے پتوں پر کیا پیسے لگا کچھی ہلوی پر کیا پیسے لگا مینبو اور سیب کے سرکے پر کیا پیسے لگا میں وہ شیئر کروں گا سب کچھ چار پانچ چیزیں کیوں جو میں نے یہ ریلائز کیا کہ بھائی مین کاؤزل آف کینسر 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 انفرمیشن ہے ہماری کا چار میں انفرمیشن ہے اور وہ انفرمیشن ہے جو سے ایک کاربوائیڈریٹس بھی جیادہ تر بیٹ سے آپ پہنچ سے لوگوں کو دیکھیں گے وہ کنک چھوڑ گیا ہے اور اس سے بھی زیادہ جو ریفائنڈ میدہ جو ہم دلے بھی کاتے ہیں شگر سب سے بڑی پویزن کینسر کیلئے کینسر فیڈز آن شگر تو کینسر کی وہ لائف لائنڈ جو تھی جو میرے حساب سے میں نے اپنی طرف سے کوئی ہی پرپنگ نہیں کیا تھا آئروید، امریکن ڈاکٹرز، انڈوستان کی ریسرچ سب کچھ دس دس گھنٹے پڑکے جو کومن ڈینومینیٹرز تھے ہمیں گھنٹے پڑکے جو سب سے پڑکے جو چائے پی ٹی تھی گھنٹ ملک پڑکٹس گھنٹ، آٹا گھن، میدہ گھن، گھنٹ، جڈیٹی گھن، سمسے جھلے پی، جو پڑکے جو چائے پہتی تھی گھنٹ سب سے پہلی چیز جو ہم نے فوکس کی کہ کینسر کو اگر گیپ دو کھانے دو شگر نہیں دو تابو ہائیڈریٹس نہیں دو روٹی تو کینسر کے سیل خود پہ خود شام ہونے سے پہلے کھانا کھایا چھے ساڑھے چھے اور سبیرے اگلے دس بجے سٹارٹے کے دے ویڈنگو پانی وارم وارٹر ویڈنگو اس کے ساتھ کچھی حلدی اس کے ساتھ ایک لسن اور سیب کا سکتا ہے اس کے آدھا گھنٹہ بات دس بارہ نیم کے پتے اور اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں سیریسی میں سب کو بولنا چاہتا ہوں کہ یہ گریڈ فور سے یہ چالیس دن میں واپس آلی تھی اس کے بعد دس بارہ نیم کے پتے تلسی نیم کے پتے تلسی سے گریم بلڈ کہتے ہیں ڈاکٹرز کالٹ گریم بلڈ فوٹو سنٹسز ہوتی ہے جو پلانٹس میں آتی ہے تو اگر آپ پچاس گرام کے قریب پالک کے پتے یا گریم پتے آپ لیں اور سب سے تکڑی دوائی کینسر کی کڑوے اور کھٹے تک بریز سو وہ جو کھٹا پدار اور نیم کے پتے اور حلدی چاہے چھوڑوائی تو چاہے یوں انڈین سپائسز سینمم جسے ہم دالچی نہیں کہتے ہیں سینمم سینمم کے ساتھ کالی مرچی لاؤں گریٹشہز کیم چھوٹی الائچی اس کو عبال کے اتنا سا کورپس وہی اس کا شکتی ہے اس کے بعد نکس دیا اور ایک سفید پیٹھے کا جوز بائیٹ ایش گرد اس کا ہی ہے وہ ختم ہوا ایک ڈیرھ ڈھنٹے بعد بلو بیریز جو بلو بیریز نہیں ایفورڈ کر سکتے میرے بہن بھائی آن آہ آملا آملا ایس اوٹ بری شہی توپ بلک بری بریز بریز کے ساتھ اس کو چار پیسیز آف اکروڑ اور دو برازل نکس اور جس میں بیٹرو چکندر چکندر گاجر اور ایت آم نکتہ بجیلی بیٹری کچھ نہیں رات کو ساتھ سارے سات جیسی دن چھپا دو رائس لو روٹی کنوہ ہیو اللہ گرین اللہ کریں عمدہ ڈیسی محمدل نکتہ انٹی انفلمیشن انٹی کینسر کنوہ تھوڑا بوائل کر کے دینا یا بگام کے آٹے کی روڑی تو سبزیاں اور اتنا سارا سین بیٹ میں پڑھتے ہیں چالیس دن کے بار نیڑھال تھی پوری چالیس دن کے بار پیک سکین ہوا حسین صاحب ہے محالی پیک سکین دیکھو سکین سکین محالی کیا رہا آپریشن کروانا ہے آپریشن آپریشن کیا رہا آپ سکین کے لئے لے کے آئی ہے یہ چیزیں ہیں آپریشن ہوا اپریشن ہوا ایک 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 موسیل موسیل 45 50 50 سب سے بڑی بات مہنو بھائیو کوکوناٹ ایس کھلایا کیا روٹی کاٹ دی رائس کاٹ دیا مہدا کاٹ دیا سمو سے کاٹ دیا چاہ چڑوا دی پھر کھلایا کیا اس تیل میں ریفائن ڈوئیل نکال دی کوکوناٹ ایس وہ بھی کولیو سے پیلی سرسو کچھ گھنی دو کچھ گھنی دا تیل پنیار پیئے دا کوکوناٹ ایس کوئی موں پہ لگا لیا اسی لئے کھانا منا کچھ نہیں ہوا اس کو کچھ نہیں ہوا ایسی کم باک اولیوئیل جو اولیوئیل میں افور کر سکتے کوکوناٹ ایس جتنا کھانا بنتا تھا کوکوناٹ ملک آپ 20 روپے کا ناریل دیجئے جو پانی والا ہوتا ہے گھری نکال لیے مکسی میں ڈالی اس میں پانی ڈالیے کوکوناٹ ملک جتنی مرزی سبزی بنائیے آمند ملک جو نہیں افور کر سکتے آمند تو کوکوناٹ آمند ملک پندرہ بھی گھری پندرہ بیس گھری آپ بادام کی پانی میں ڈالیے اس کو وہ کریے آمند ملک ملک جب میں ڈالکٹر کے پاس کیا وہاں یمنا لگے وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ کسی بیٹمن کی کمی نہیں مگنی اس کو چار کرانکے بیج بیجے چیزیں جو ایرویل میں لکھا ہوا آتا ہے ایک سیس میں سیڈز ایک آلسی کے سیڈز پمکن سیڈ مگنیشن سونے پرفیکٹ لگے چیز جن دون چiar الگ تو Lab چیز چو چو چانتے چانتے چا چ Sc چیز 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 کانتے موسیٰ کانتے کنگ کان 입 تو اس کو اگر میں نہیں بچا سکتا تو پھر میں کیا فراؤں ہوں ڈوڈے ایسے پانچ چار چیزیں کوئی بھی اس میں پیسے بھی لکھتے آپ سن لائٹ میں بیٹھیں آپ اپنے اوائلز کو پوری طرح سے چینج کریں آپ اپنا مائنڈ سیٹ اس کے پاس جا کے کسی نے یہ نہیں جا کہ آپ چینج نہیں ہو جو ہو جاتا تھا ممی ٹھیک اور یہ اتنی بہادر کی سیمو تھرپی کے دوران ہر چیز کے دوران اس نے کبھی ایک بار اس میں اور ایک بار یہ نہیں کیا کہ بھائی کہ ہی میں چلی نہ جاؤں only time when she married her son تب مجھے بولا تھوڑا ہو میں نے کہا مجھے کچھ ہوئی نہیں سکتا یہ positive خیالات جو ہیں یہ manifestations جو ہیں کوئی سپورٹ کرتا ہوں فیملی میں کیونکہ جیسے ہی آدمی کے من میں یہ آگیا نا کہ میں بچوں گا نہیں تو آپ پائی آپ کو کہتا ہوں کہ الاج ہندوستان میں ہوا ہے دس بارہ لاکھ سے زیادہ لگے نہیں درجندرہ ہسپٹل میں ڈاکٹر بینی پاو وہ مشینیں ہیں بھائی جو سلون کیٹرنگ ہسپٹل ہے نا امریکہ میں سیم مشین سیم مشین ہیں وہ ہماری سرکار کے دوران پروکیور ہوئی تھی اور انہوں نے انہیں لاغو کر کے پروپر یہ طریقہ ہوتا ہے میں جب گیا میں اتنا خوش ہوا اس ریڈییشن سے شیل کورٹ کن شیل ہوئی پھر جب اس کو یہ سٹیج فور کینسر سب نے کہہ دیا سٹیج فور ہے اس کے زخم ہیل ہی نہیں ہو رہی آپریشن کے زخم کیوں کہ ٹاکے کھل بھی اور وہ زخم ہیل نہیں ہو یہ میٹیسٹسیس کا مجھے ڈاکٹر تھن ہے پھر وہ روز آتا تھا روز اپنے ساتھ بندہ لے کے آتا تھا اور روز پٹی ہو رہی پندرہ بیس دن نین کے پتے ہم نے یہ سب جھو جھو ڈائیٹ ہم نے شروع کی تھی آف ملک آف میدہ آف کاربو ہائیڈریٹس کنوہ ویجیٹیپلز اور ستر پرسنٹ رو فیل شلگم مونیاں کی ایداراس ٹھٹے پی ٹھٹھے داراس ٹھٹی 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 لوگ ڈاکٹی ٹھٹی ٹھٹی چلو باہر لوگ بیٹس چلے گئے 2 ڈاکٹی ٹھٹی 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 ٹھٹ ہنہیں جی جب ڈی نہیں تھا ہم میں سے رشین ہمیوں نے آئے رویز رچا ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کے علاق دیتا ہے جو ہمیں ہم تب ہی کرتے ہیں مجھے روز میں ہمیں 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 تساعدے ہیں مجھے 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 کرنا ہی ہے آپ کو کرانا ہی ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی چوئیس نہیں دیری اور اگر آپ نہیں کراؤں گے آپ کا میڈیکل کارڈ کینسل ہو جائے گا اور اس میں لکھا ہونا چاہیے کہ پپ سمیر اتنی پرائم میں ہوا کی نہیں دوبارہ ہوا کی نہیں ہے ہے کیا وہ اسکرین کا جسے سکوپ لیتے ہو اس سے تمہیں لیئر ہوتااتے ہو وہ لیئر کو ٹیسٹ کر لیتے ہو لیئر میں پتہ جل جاتا ہے کینسل ہے کی نہیں پروسٹریٹ کا کینسل سے جا رہے ہو ہے کیا ایک بڑک سیمپل ہے پر ہم نے بتایا لوگوں کو ایتنا ایزی ہے اس کو ڈائیگنوز کرنا ہے سو ڈاکٹر اور لوگوں میں ایک بہت سارا سرپ ہے جس میں کہیں ہم ڈائیگنوز میں پہنچ ہی نہیں سکتے لوگوں کو بتا ہی نہیں پا رہے کہ آپ نے ریگولرلی آپ کو اس دائم میں آپ کو تو اپنا ڈائیگنوز کرنا سکھو پر آپ کو کمپلسی جاگے کرانا بھی پڑے گا سرکاری ہزمتاہ میں جب جائیں لکھتی ہے اس میں دو ٹیسٹ کرنا ہے تو اگر ہم پرسٹ اور سیکنڈ سٹیج دے تو میں تو سرکار سے یہی ریکوینس کروں گی کہ میڈے جیسا پڑنا ہو میں سارے کارڈ کیانسل کر دوں سب سے بہلے کیا کرتوں ایڈوکیشن کا کارڈ اور ہیلس کا کارڈ مجھے کچھ نہیں چاہیے اگر بچے پڑے گئے گرنے کامیں سپورٹس کے ساتھ چرے گی اور سیہت اچھی ہے تو آپ زندگی میں جو ملچی کام کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرو ان لوگوں کا کیا رہا فیاملی سپورٹ کیوں ضروری ہے کیونکہ ہماری آج کل بھوٹا کیا ہے کہ فاملیز کو اپنی بڑھی ہے پر وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب اپنی بڑھی ہے تو پیچھے سے جس کو آپ پیار کرتے ہو آؤ اس پر پود ہوگے کیونکہ وہ تو مجھے پہ پڑا ہے اور یہ اکتا یہ کیا کہنے والی تھے تو جد ہویا کیا ہے تو اس سے کونفیدنس ملتا ہے ٹھیک چھوار بہت زیادہ ہے پر اللہ بندہ کہہ رہا ہے سارے چھوٹی لے کے انتے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہوا کے ہے تجھے چل چلیے پاڑ ہوتے ہیں ہر کیمو یہ کیمو لگائی وہ نیڈل لکالی وہ لیک بھی کر گئی پر شیزہ کبھی رشک ہے اس کبھی فالوں کو کبھی جلازی جال لیک کرتے ہیں جال لیک کرتے ہیں کیا ہوتا ہے سیدو میں اسی ایسی ایسی پشنہ جاندے سکے سوڑنا پہلا میں اور سوڑنا پہلا mourning jongم اللہ كلٹ pین پانی دیا پانی دیا پیچ ایسی جنت پانی دیا پیچا لیگا دیا پارے پس کیا توora چاہے دکھر بھی ایسی ہے بڑا فیلٹر ہوتا ہے کچھ نہیں ہے تجھے پتیاں یا اندیاں تجھے انہوں پاؤں گے گرین کلر رہے تھا ساتھ ہے تجھے اور پاؤں گے جہاڑا تیج ہے ایسے دیکھا ہے نو ہے کینسر ہوتا ہے تو نو ہو جانتا ہے یا کچھ یہ ہو جانتا ہے سب تو ضروری چیز ہے کیونکہ دہتر پرسنٹ کو اڈے شریف دا حصہ آپ کے جسم کا جو سیونٹی پرسنٹ وولیوم ہے وہ پانی ہے تو یہ بن جائے گا کھیرا اور وہ ڈال کے نومل پانی میں کھیرا نیمو اور دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے اپنے آپ میں ہی وہ کینسر کے لیے دوائی دیکھتے ہیں ڈال کو اگر آپ بھی بنانی ہے ڈال کو اگر آپ بھگو دو ایک رات پہلے جس کو ایک کٹوڑی سے زیادہ نہیں دیتے تھے لیکن رات کو بھگو دیتے ہیں چنے کھانے ہیں تو اگر آپ ایک رات پہلے اس کو بھگو دوگے وہ واپس ٹھیک سے آلکلائی ہو جائے تھے اور اس نے کتنا اوویرنس کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سادھارن آم آدمی جو سفر کر رہا ہے اس کو باتا ہی نہیں ہے اسے بہت ساریہاں دکاندارے پانے کروارے ہی نہیں ہے نہیں 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 میں نہیں میں دیکھو کسے دکاندارے ہوں میں دیکھو کسے دے بارے میں کوئی ڈالٹ گرمیں میں انہوں مندہ نہیں ہوں میں جاننا ماننے اور جاننے میں بڑا فرق ہے گروہ جب تمہاری اپنی بیوی اس کو آپ یہ کہو کہ سٹیج چار کی کینسر ہے اور اس کے پاس تین پرسنٹ چانس ہے بچنے کا وہاں سے اگر وہ اور الوپیتی کا سارا علاج کر رہا ہے کوئی چیز نہیں چھوڑی اس کو جور لگا لیا ریڈییشن بیوی اس سب کچھ ہوا ایک ایک چیز ہوئی اس کا اپنا رول ہے ریکووری میں لیکن اس کو گھر ڈائیٹ سے مجھے ایک میں آپ کو ایک ایک بھاران دیتا ہوں کہ کنفلوٹس جاڑا لمبی نہیں دیں مجھے بتا مینا سنور صاحب کہنا پا جی سانوک کہنے گا تو ہمیں واپس بھیجنی آگیا میرے پادر کو سٹیج پورٹ آنسر تھا اور میں آج بھی زندہ آپ نے ہو کہنا سر میں نے دو ہفتے ان کو چکندر کے جوس چکندر آملا اور گاجروں کے جوس جب میں کا سیزن کا پورا نہیں ہندہ اورنج گاجر آتی ہو دو ہفتے باہر کھڑے ہوئی ابھی تک زندہ ہے دس سال ہو پھر ایک لیڈی ملی مجھے چکندر آملا میری ڈاورٹر نے ساتھ سو روپے میں یہ ساتھ سو پھلی تو ان کی چاہے چکندر آملا پہلے کیا کرتی تھی بھائی بیسک چیز ہے یہ سوا ہے 20 سیکنڈ کے لیے اور یہ مشین میں 24 گھنٹے تم 20 سیکنڈ کے سوال کے لیے 24 گھنٹے مشین پر آملا بھائی بیرمز بھائی 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 بھی ww ہنگ ساڈ تبور کھڑے بھائیو بنی بھائیر ڈاورٹ کی ٹھیک سانگ رہا بھائی آج ملتا ہے 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 بچیاں دی اپسی بیٹھے ہیں سالیہ داری چیز یوگدان سالپ ایک اور دسیو ایک ریولیی دی جانتی کسی بہت بہت دائیں مجھے ایک میں چاہر سال اگر یہ کینسل پریڈ رن دی ہے اور میں کنا ہے میں کھاوے کنے ساتھے اوٹے کھڑے اوٹے ہیں ساتھے اوٹے کھڑے ہیں ساتھے کھڑے ہیں اور گرلہ جڑا مار بھی میں وہ کہہ رہے ہیں ہے ساتھے کی کر دی ہے مجھے یہ نا جی کرتا ہے بھی میں کچھ چکھتا کھانا ہوں پرمورے پرکورے بڑا کچھ ہے ایک دن کے پر چکھتا ہی اور لکوں کے لئے جو جب لکوں کے چھپا کے لائی یہاں جب کھلا میں کہا دھاؤ بھی بہت تین چار ٹکیتا ہوں یہ ساتھ سو رو پہ دے ہے کنو آدھے چپس ہے مہت کنو آدھے چپس ہے کنو آدھے چپس ہے کنو آدھے چپس میں آٹھ سو کیلری نکالو میں کہا تو کئی بار پیشنٹ جو ہے نا وہ بات نہیں آتا ہے وہ اکرمی نے کہیں تھوڑا بہت اس عمر میں بھی وہ ہوا ہے لیکن وہاں پہ آپ کو سکتا کھانا ہوں کچھ پانے کے لئے کچھ منا ہو ہم کھر میں ہی نہیں آیا ہم دوامہ دے نال دا دوامہ بہت کام کر دی ہیں ہماتوالوں بہت سارے لوگ تیار بھی کر دے اندھا لکنا دلی کہنا چاہو گے بہت سوڑا دے دوامہ دے میں کہنا سابانہ نہ کریں میں کہنا ہوں کہ میں مجھے یاد ہے کہ بچن ساپ کو وہ دوائیں میں نے کیمپس لگائے میں نے کیمپس لگائے میں نے کیمپس لگائے اور بارہ بارہ سو بندہ آیا اور بھگوان نے بگوز نے شکتے دی اس حالت میں اس بہے ہرسیل نے کیوں لگائی ہے میں بارہ ہونتے کھڑ کے جب تک لانس مرید ہو رہے تو کوششوں نہ پوشتے اور میں جواب نہ دے دوں میں وہاں سے ہلی اور مولی کیمپس آگی رکھیں میں نے کہا کہ یہhehe میں نے کوئی سیاستی کال دکھیں اب اللہ کرgence aids кретی نٹا ایسی جیتے پروسا ہے میں وہ گل کرنے جیتے پروسا نہیں ہے وہ گل چھینڈی ہی جان سیسا تو اتنے سوال ہے سیسا 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 کہہ رہو کی پولٹکزی گل نہیں کردی لیکن there are people who want you to come back to politics and secondly now you are free compared to people okay i'll answer this and no other when are you coming back to politics no no listen take off comment comment motivation connection satarangi جیوان جیا shows big boss you name it i was not depending on anybody میری اب دی پروسا there was no dependence ایک ٹھیک 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 آئی تمہار جو فیصلہ کریں کریکٹر کریکٹر دی کا آٹ ہے کریکٹر 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 دیں کریکٹر دیں اتے ہی پروسا ہمتا ہے جینا دا کردار نہیں پروسا کریں دین کجتے پروسا کریکٹر 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 کرنے چکاریکٹر کریں کوئی سمجھوٹا نہیں کوئی کسے بھی چیز دین آل کوئی سمجھوٹا نہیں کردار آج بھی کھڑا جنہوں مجھے ہی جنہوں نے چیزہ کیا گیا تو صدو واسی قدوں کرن گے پولٹکس دے میں سکو صدق میں صاحب پہلے دن تو آپ نے بچے آنا میں پہلا بھی پولٹکس نے کی تھی میں ہون بھی اسے دونوں ہی سفر بچے آنا پہ آرہاں گا میرے بچے پہلے دیکھو سدو تو بلکل نہیں ہے جانتا اگرہ سکے ایک بڑھن اگریں سکوڑیں گی ایسا نکلے ہیں ایسا نکلے ہیں ایسا نکلے ہیں ایسا نکلے ہیں یہ آپریشن جا رہا ہے تو میں نے ڈیگٹ سال بھی نہیں ہوئے مطلب وہ سارا ٹائم میں کہا جی میں ایک پروار نہیں کرتا بڑے پروار نہیں کرتا سب میرا سوال ایسا نکلے ہیں یہ ایسا نکلے ہیں کہ یہ ایسا نکلے ہیں یہ شیئر کر سکڑے ہیں جو میرے ویرے کے لئے ہیں کہ ہی کینسر ہو گیا انہیں گے سکتے ہیں مجھ سے انفرمیشن چاہیے ہوگی مجھ سے انفرمیشن چاہیے ہوگی مجھ سے انفرمیشن چاہیے ہوگی اس کے لئے اگر اس اس پرس کانفرنسے اس لوگوں کا بھی فائدہ ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ ایم اینسٹرومنٹ او گوڑیل سر صاحب میرا پھر سر صاحب سر صاحب سر صاحب اس سے بڑی ہلپ لائن کو ہی نہیں ہے جس ڈائیٹ سے آفتر کلائیتو حرب بندہ کروانا ہے جس ڈائیٹ سے نونی ریکور کی ہے جو چیزوں وہ چھوڑ کے نونی ریکور کی ہے جو چیزیں انفرمیشن کرتی ہیں جس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے وہ چیزیں اگر آپ انکلکیٹ کریں کینسل ہوگی نہیں سکتا کینسل ہوگا ہی نہیں کینسل کی پریونشن جو ہے اگر آپ اس کو فرس ٹیل پہ پکڑ لوگی اس کو پریونٹ کر لوگی سر صاحب آج پیٹ سکین کر رہا ہے بلکل رپورٹر ٹھیک ہے پیٹ سکین بلکل کو گھنڈی تھوڑا جاو اندھا ہریکڈا ہی اندھا پڑکیں دی جھتے جڑا ایریا چیزتہ ایریا نوٹیو سکتر موٹیو سکتر سر صاحب موٹیو سکتر مطلب یہ نہیں ہے میں اس کو ایک چیٹ دے دوں گا اور میں چیٹ دے یعنی کی دکان پہ جا کے میں ایک چاہتے کو چوز ملے گا سر صاحب سر صاحب تگوہم واپس کرو گے واپس ہی کرو گے پولٹیکس کے پر ایک کچھ پا یہ موٹیو سکتر بجیو میری ہائی کمال اس کا جواب دے سکتی میں اس کا جواب دے نہیں بڑ موٹیو 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 موٹیو